فلمی سکول پریزنٹنگ سروائیول فیملی فلم کے شروعات میں ہمیں ٹوگ شہر دکھا جاتا ہے وہاں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام سیم ہے جو اپنے آفیس میں رات کو کام کر رہا ہوتا ہے اگلے سین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ سیم کے گھر ایک بیگ ڈیلیبر ہوتا ہے اس کی پتنی بیگ کھولتی ہے بیگ میں اس کے مائی کے سے مشلی آئی ہوتی ہے وہ اپنے پاپا کو کول کرتی ہے اس کے پاپا بولتے ہیں بیٹی یہ مشلی میں نے پکڑی ہے اس میں بہت زیادہ پروٹین ہے اور یہ بہت سوادش بنے گی اور بتاؤ تم سب گاؤں کب آ رہے ہو گرمی کی چھٹیوں میں آئیں گے پاپا یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹی یووی کو فون دیتی ہے پر یووی اپنے نانا جسے بات نہیں کرتی اور اسے مشلی بھی پسند نہیں آتی اس کی ماں کو مشلی بنانے نہیں آتی وہ سیم سے ہلپ کرنے کو بولتی ہے پر وہ ٹی وی دیکھنے میں کھویا ہوتا ہے اور اپنی پتنے کی ہلپ نہیں کرتا آخر میں وہ ہار مان کر مشلی کو فٹ میں رکھ دیتی ہے اور مائیکے سے آئی ہوئی پتہ گو بھی نکالتی ہے اس میں سے گڑا نکلتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ہی ان کا بیٹا برگر کھاتا ہوا گھر میں آتا ہے اور کسی سے بینا کچھ بولے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے وہ ایک کول سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنا لیپٹوپ آپن کرتا ہے تب ہی اس کی کلاس میٹ جو اس کی دوست بھی ہوتی ہے وہ فون کرتی ہے وہ کلاس نوٹس مانگتی ہے وہ نوٹس بھیجتا ہے اور اپنی دوست کی فوٹو کو دیکھتا ہے دوسری طرف اس کی بہن اپنے کمرے میں آن لائن شوپنگ کر رہی ہوتی ہے اور موبائل میں ڈریس کر سکرول کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے اب بیٹری لو آتی ہے تب وہ اپنے فون کو چارج پر لگاتی ہے ان کی ماں اکیلے رسوئی میں کام کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ بچے ہمیشہ موبائل سے کیوں چپکے رہتے ہیں سیم اسے بنا کچھ جواب دیئے ہی سونے چلا داتا ہے اگلے دن الارم کلوک نہیں بجھتا تیم بجے سے سب کچھ بند پڑا ہوتا ہے کسی کو ٹائم کا بھی پتا نہیں ہوتا الیکٹرسٹی نہ ہونے کے کارن فریج میں رکھی مشلی سڑ جاتی ہے اور وہ اسے کچھ ری میں فیک دیتی ہے اے سی، فریز، ٹیلی ویجن، الیکٹرک چولہ، ٹوچڈ، ٹیلی فون کچھ بھی کام نہیں کرتا یوئی کا موبائل سوچ آف ہو گیا ہوتا ہے پر بچے اپنے سکول کالیج اور سیم اپنے آفیس کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں ان کی ماں کھانا بنانے کے لئے گیس چولہ چلاتی ہے لیکن تب تک سب باہر چلے جاتے ہیں لفٹ کے باہر لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور لفٹ کام نہیں کر رہی ہوتی تب تینوں سیڈیوں سے نیچے ترتے ہیں یوئی سکول کے لئے اور کینجی کالیج کے لئے سائیکل سے نکلتا ہے سیم میٹو سوچن پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور صبح سے کوئی بھی میٹو نہیں چلی ہے کارز کی میٹو بھی خراب ہو گئی تھی کوئی بھی گاڑی نہیں چلتی میٹسو جو روز لفٹ سے کچھڑا ڈالنے نیچے آتی تھی اب سیڈیوں سے کچھڑا ڈالنے نیچے آتی ہے اور اس کی سہیلیاں بولتی ہیں کہ الیکٹرسٹی آج نہیں آئے گی کینڈلز خرید کر لانے ہوں گے تب وہ سوپر مارکٹ کے لئے جاتے ہیں میٹسو کو اب پھر سے سیڈیوں کو یوز کر کے اوپر سے پیسے لانے ہوں گے سیم سوزو کی پیدل ہی آفیس پہنچ گیا تھا وہاں کا آٹومیٹک دور کام نہیں کرتا آفیس کے دو کرمچاری دور کا گلاس تھوڑ کر اندر جاتے ہیں پر اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یوئی کے سکول میں بھی بہت کم سٹوڑنٹس آئے ہوتے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ تو برکل ٹھپ پڑا تھا دوسری طرف سوپر مارکٹ کا دشتر دکھایا جاتا ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے سب زیادہ سے زیادہ سامان خرید کر سٹور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو جو کچھ ہی مل رہا تھا اسے ہی ٹولی میں رکھ رہے تھے اور ان کی سمارٹنس کے تو کیا کہنے بل پے کے لئے ڈیبیٹ اور کریٹ کارڈ لائے ہوتے ہیں ارے الیکٹرسٹی کے بھی نہ کارڈ سوائب کیسے کروگے جس کے پاس کیش ہوتا ہے وہ لوگ چیز خرید لیتے ہیں چیزیں تہیز سے ختم ہونے لگتی ہیں سیم کی آفیس میں سبھی کچھ اٹی دے دیتے ہیں گھر جاتے سے میں سیم ایک سائیکل کی دکان پر جا کر مول بھاو کر کے دکاندار سے سائیکل خرید لیتا ہے اور اسی سے گھر لوٹتا ہے سائیکل کو پارکنگ میں لگا کر سیڈیاں چڑھ کر اپنے فلیٹ تک پہنچتا ہے کافی مشکلوں کے بعد سبھی گھر پہنچ جاتے ہیں رات کا کھانا سبھی ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں ٹوائلٹ فلش بھی کام نہیں کر رہا ہوتا جوڈی کا پکہ سیم اندھیرے میں بھی کام کرتا ہے مچسو بالکنی سے آسمان کو دیکھتی ہے اندھیرے میں تارے صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے پاس موبائل لیپ ٹوپ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ بھی بالکنی میں آ جاتے ہیں اب پوری فیملی وہاں اکٹھا ہو جاتی ہے دوسرے دن بچوں کی ماں ہاتھ سے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑے سے پانی میں سیم کو گھر پر رہنے کی عادت نہیں ہوتی تو وہ ٹہلے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی اس کی سائیکل کا لوگ توڑ رہا ہوتا ہے تو سیم اسے بھگا دیتا ہے کینجی اپنے دوست کے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ اپنے پریوار کے ساتھ کہیں جا رہی ہے وہ بتاتے ہیں یہاں سے ہم گاؤں جا رہے ہیں گھر کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے تو مٹسو پاس کے ووڈر ٹینک پر جاتی ہے وہاں لمبی لائن لگی ہوتی ہے بلائن ایٹرستی کے پورگر سے پانی نہیں نکلا تو وہ لوگ بھی ہتاش ہو کر لوگوں کو کھالی ہاتھ لوڈا دیتے ہیں سیم پیسے نکالے بینک چاہتا ہے ایٹی ایم کام نہیں کھر رہے تھے وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے بینک والے بولتے ہیں اپنی پاس بک لے کر آؤ اگر اس میں بیلنس ہے تو ہی آپ کو پیسے ملیں گے بینک والے بھی ایسے پیسے کیسے دے سکتے ہیں یہ ماحول تو آپ سب نے نوٹ بندی کا ٹائم دیکھا ہی ہوگا جب لائن میں لگ کر پیسے جمع کیے تھے اور پیسے نکالے میں کافی دکت آئی تھی اس بھیڑ میں سیم کی آفیس کی فائل گل جاتی ہے اور اس اٹھانے کے چکر میں وہ لوگوں کی لاتے کھاتا ہے اس طرح ایک ہفتہ گزر جاتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے ساری دنیا کے کام رکھ جاتے ہیں اور کب تک نہ جانے ایسا ہی ماحول رہے گا اس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا سوچئے اگر آپ کے شہر میں ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے شہر کے سبھی لوگ اپنا ضرورت کا سمان لے کر گاؤں میں جانے لگتے ہیں آخر میں سوزکی فیملی بھی شہر شوڑ کر مرسو کے مائی کے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں بچے گاؤں نہیں جانا چاہتے پر اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں پیک کر لیتے ہیں اور سائیکل پر گھر سے نکلتے ہیں مرسو دھوپ سے بچنے کے لیے سنگلاسز لگاتی ہے یوں ہی اس حالت میں بھی میک اپ کرتی ہے ہم اپنی پتنی کو سائیکل پر بیٹھا کر فیملی کے ساتھ سفر پر نکل پڑتا ہے بہت دن بعد وہ ایک ساتھ سب ایسے نکلے ہوتے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں سبجیاں بہت مہنگی بک رہی ہوتی ہیں کچھ لوگ اس موکے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ مہنگا بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ایک شوپ سے وارٹر بورٹل خرید لیتے ہیں جل ہی جیون ہے یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا راستے میں گھر سے لائے ہوا سمان کھاتے ہیں اب وہ اگلے شہر پہنچ جاتے ہیں بچے ایک بند سپر مارکٹ میں گھستے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا بھی وہاں سے ایک میپ لے لیتے ہیں سیم اپنی پتنی کے ساتھ ایکسٹرا سائیکل کی طرح تلاش کر رہا ہوتا ہے ایک گھر میں انہیں سائیکل نظر آتی ہے وہ مالکن سے بات کرتے ہیں مالکن بولتی ہے بدلے میں کیا دو گئے تو سیم کی پتنی سیم کی شراب کی بورٹل نکال کر دی دیتی ہے بدلے میں تھوڑا شاول اور سائیکل لے لیتی ہے وہ اب الگ الگ سائیکل پر آگے سفر پر نکل پڑتے ہیں شہر کے بائی پاس پر پہنچ کر انہیں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو پیدل سائیکلز یا سکیٹنگ بورڈ پر جا رہے ہوتے ہیں چلتے چلتے شام ہو جاتی ہے اور پوری فیملی کھلے آسمان کے نیچے سو جاتی ہے مچروں کی وجہ سے کینجی اٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے ایک آدمی ان کی وارٹر بورٹل چھرا کر بھاگ رہا ہوتا ہے کینجی اس کا پیچھا کرتا ہے اگلے دن ان کے راستے میں دو کلومیٹر کا ایک تنر آتا ہے تنر میں بہت اندھیرہ ہوتا ہے وہاں لوٹے رہے انہیں لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں پر کسی طرح یہ ایک بوڑی عورت کی مدد سے بچ جاتے ہیں اور تنر کو پار کر لیتے ہیں اب سورہ دن ہو گئے ہوتے ہیں مچ سو کبڑے دھو کر سکھا رہی ہوتی ہے پاس میں ندی بیہ رہی ہوتی ہے سیم وہاں سے پانی پکر اپنی پیاس بچاتا ہے آگے راستے میں بارش آتی ہے اور یہ سبھی بارش سے بچنے کے لیے بریچ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں دفان تیز ہو جاتا ہے سائیکل گر جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ان کے چاول بھی نیچے گر جاتے ہیں سب بھی گھر جاتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا پھر بھی وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اگلے شہر میں سوپر مارکٹ میں جاتے ہیں وہاں سے کھانے کے لیے پیٹ ڈوکس کا کھانا لیتے ہیں کیونکہ اب بس یہی بچا ہوتا ہے اب وہ بیٹری میں ڈالنے والا پانی اپنی بوٹر میں بھر لیتے ہیں سوپر مارکٹ کے باہر سیم آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے پر کامیاب نہیں ہوتا پھر بھی سیم لگاتار کوشش کرتا ہے کینجی کو لگتا ہے اب الیکٹرسٹی کبھی واپس نہیں آنے والی اور موبائل بھی اب کوئی کام کا نہیں ہے اس لیے موبائل کور سے اپنے سائیکل کے ٹائر کا پنچر لگاتا ہے اگلے کچھ دن تک وہ ڈوک فوڈ سے اپنا گزارا کرتے ہیں اور بیٹری والا پانی پیتے ہیں آگے چلتے ہوئے راستے میں انہیں ایک فیملی ملتی ہے جس میں ایک کپل ان کے دو بچے ہوتے ہیں ان کی سائیکل شاندار ہوتی ہے اور فیملی کے سبھی میمبر سے سائیکلت سوپ پینا ہوا ہوتا ہے ان کے پاس کھانے کے لیے پریاکت کھانا ہوتا ہے اور پینے کے لیے بارش کیفشت پانے کا استعمال کرتے ہیں راستے میں جہاں بھی انہیں کھانے کے فل اور پودے ملتے ہیں تو وہ انہیں اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں اور زیادہ بچا کر رکھتے ہیں نہ جانے کتنے ہی دنیوں پر راستے پر گزارنے پڑیں گے ان کے پاس ایک کیمرہ بھی ہوتا ہے جو بیٹری سے نہیں چلتا بلکہ میکینیکل کیمرہ ہوتا ہے یہ فیملی اس ٹرپ کو انجوئے کر رہی ہوتی ہے اور دونوں فیملی ایک دوسرے کو دے کر کافی خوش ہوتی ہیں اور دونوں کچھ دیر تک ساتھ ہی سفر کرتی ہیں اب ایک بریش کی آرمی کی بٹالن پاس کے شہروں میں الیکٹرسٹی کا پتہ لگانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے ایک موڑ پر نئی فیملی اپنے گاؤں کا راستہ پکڑ کر چلی جاتی ہے اور سیم سزوکی اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے اس فیملی کو دیکھ کر سیم کو جلن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ تھوڑی چیزوں میں کافی خوش ہوتے ہیں اس لیے نہیں فیملی کے الگ ہونے سے سیم کو تھوڑی تسلیم ملتی ہے لیکن ڈر بھی ہوتا ہے کہ اس مشکل کے سامنے میں اپنی فیملی کو وہ کیسے سرائب کرا پائے گا اب وہ اگلے شہر میں پہنچتے ہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ وہاں پر الیکٹرسٹی بھی نہیں ہے آرمی والوں کی بات مان کر وہ یہاں بیکار ہی آ گئے تھے بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے پاپا کو برا بلا سناتے ہیں کہ آپ تو بول رہے تھے یہاں بجلی ہے کہاں ہے یہاں بجلی پھر بچوں کی ماں انہیں شاند کر کے انہیں آگے لے جاتی ہے آگے ایک فش اکویریم ہوتا ہے وہاں جھینگا پارڈی چل رہی ہوتی ہے پر سیم بھاک لائم لگ جاتا ہے پر جب اس کی بار ہی آتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سیم ان کے پیار پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے بھگوان کے نام پر کچھ دے دو میرے بچے بھوکے ہیں پر بھوکے لوگوں نے تو برتک تک چاٹ کر ساف کر دیئے تھے اب ان کے پاس پینے کو پانی بھی نہیں ہوتا اب وہے لوگ جان ہتیلی پر لے کر بھوکے ہی آگے بڑھتے ہیں سب کا برا حال ہو گیا ہوتا ہے سب ہی اپنے سائیکلز کو گھسی اٹھتے ہوئے تھک کر ایک خیت میں بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اچانک سے سیم کی پتنی کو ایک سور دکھائی دیتا ہے اور وہ بیک سے ایک رسی نکالتی ہے جسے لے کر سیم سور کے پاس جاتا ہے اور پکڑ کر مار ڈالتا ہے اب وہاں ایک بزرگ آدمی آ جاتا ہے ان سب کو پانی کھلاتا ہے اور کھانا بکھلاتا ہے سیم کی بیٹی جو فش نہیں کھاتی تھی وہ یہاں سور کو کھا کر پیٹ بھرتی ہے چولے پر ایک بڑے پرتن میں پانی گرم کرتے ہیں بزرگ نہا کر انہیں نہانے کے لئے بولتا ہے سیم گرم پانی سے نہا کر سور کے درشن کرتا ہے وہ آدمی سب ہی کو نئے کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کپڑے بیٹے کے پریوار کے لئے خریدت ہے بے بیدیش میں رہتے ہیں جو نہیں آسکے ہیں یہ بات سن کر سیم کی وائف کو اپنے پتا کی یاد آنے لگتی ہے اور سوچتے سوچتے سو جاتی ہے اس رات سب کو مست گہری نیند آتی ہے یہ کھیت اور آس پاس کا فارم اسی آدمی کا ہے وہ آدمی سوزوکی کی فیملی سے بولتا ہے کہ انہیں کھیت کو سوروں سے بچانا ہوگا اور انہیں پکڑنا بھی ہوگا اس طرح وہاں رہ کر اس آدمی کی مدد کرتے ہیں وہ آدمی ان پر اہم کھا کر کہتا ہے تم لوگ جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو مجھے بھی ایک فیملی کی ضرورت ہے اور تم یہاں رکو گے تو مجھے بھی سکون ملے گا اب سیم بتاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو اپنی پتنی کی پتا کے پاس لے جانا چاہتا ہے وہ آدمی کہتا ہے اچھی بات ہے تم لوگ ایک مزرگ کا سہارا بننا چاہتے ہو پھر وہ انہیں راستے کے سور کا ماس دیتا ہے جو انہوں نے نمک ڈال کر دھوب میں سکھا رکھا تھا یہ ایک ہفتے تو چلے گا وہ انہیں اور بھی کھانے کے چیزے پیک کر کے دیتا ہے اور راستے کے لئے اپنی ویسٹ ویشز دیتا ہے وہ اس آدمی سے ودا لے کر چار دنوں تک سائیکل پر ٹرائول کرتے ہیں اور اپنے میپ کے سہارے جاتے ہیں تو بہا ایک ندی بہر رہی ہوتی ہے سوچتے ہیں اب کیا کریں تو سیم آس پاس پڑی رکڑیاں اکھٹھا کرتا ہے اور پوری فیملی مل کر ایک بورٹ ریڈی کر لیتی ہے پھر سامان اس پر رکھ کر تیارتے ہوئے پار پہنچ جاتے ہیں سیم اور کینجے سائیکل لینے واپس آتے ہیں تب ہی بارش آنے لگتی ہے اور ہوا بھی تیز چلنے لگتی ہے دونوں سائیکل لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ ندی کا بہاو بڑھ جاتا ہے اور ان کی بنائی ہوئی ناف کھل کر الگ ہونے لگتی ہے کینجے کسی طرح واپس اپنی ماں اور بہن کے پاس پہنچ جاتا ہے سیم پانی میں ڈوب کر ندی کے ساتھ بہر رہا ہوتا ہے وہ کنارے کنارے اسے دور تک ڈھونڈتے ہیں لیکن سیم کا کوئی پتا نہیں لگتا بس اس کے سر کے نکلی بال ملتے ہیں دیکھ کر وہ بہت روتے ہیں کینجے بیک سے کھانا نکال کر اپنی بہن کو دے دیتا ہے اور وہ پیچھے آتے ہوئے کتوں کے ساتھ کھانا شیئر کرتی ہے کتے اپنے ساتھی کتوں کو بھی وہاں لے آتا ہے کیچلو بھائیوں کھانا مل گیا ہے اب سارے کتے بیک پر شپڑتے ہیں جس سے ماس کی بو آ رہی ہوتی ہے وہ بیک بچانے کے چکر میں فسل کر گڑنے میں گر جاتی ہے اپیر بھی فیکچر ہو جاتا ہے دونوں بچے اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں اور اسے اٹھا کر پھر ریلوے ٹریک پڑ لے آتے ہیں کتے سارا ماس کھا چکے ہوتے ہیں اور اب انہیں بھی اپنا شکاب نانا چاہتے ہیں در کے مارے وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور ریل کی بٹریوں کے بیچ بیٹھ جاتے ہیں تب بھی ٹرین آتی ہے جسے آتا دیکھ سب ہی کتے بھاگ جاتے ہیں اور یہ کوئلے سے چلنے والی ٹرین ہوتی ہے اور ٹرین کا ڈرائیور ان تینوں کو بٹری پر بیٹھا دیکھ بریک مارتا ہے جسے دیکھ سب ہی خوش ہو جاتے ہیں اور ٹرین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اس ٹرین کا ایک آنمی بچوں کی ماں کے پیر پر پٹی بانتا ہے اور اس کے پتی کے بارے میں پوچھتا ہے اس کی بات سن کر تینوں رونا شروع کر دیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ سیم پتروں کے بیچ پڑا ہوا ہے پر بے ٹکلا ہوتا ہے اس کی ویک اس کی فیملی کے پاس اس کی آخری نشانی ہوتی ہے اب وہ کچھ دور چل کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے تب وہی ٹرین اس کو کروز کر کے جاتی ہے پھر سیم کی ہمت اب جواب دے چکی ہوتی ہے اس کی آواز بھی نہیں نکلتی اس کی پوکٹ میں ایک سلیر گن ہوتی ہے وہ اسے جلاتا ہے اور اس دنوے پر اس کی پتنی کی نظر پڑتی ہے وہ گوھر سے دیکھتی ہے تو اس دنوے کے بیچ اسے اپنے پتی کا ٹکلا سر نظر آتا ہے وہ زور سے چلا کر ٹرین رکوا دیتی ہے بچے بھاگ کر اپنے پاپا کے پاس چاہتے ہیں شکر ہے فیملی دوبارہ ایک ساتھ مل جاتی ہے اب وہ سب ہی آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں اب سیم کی وائف سیم کو اس کے نکلی بال دیتی ہے جو اسے ندی میں ملے تھے ان گھٹیا بالوں کی مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا بولتے ہوئے سیم انہیں ٹرین سے باہر فیک دیتا ہے ٹرین آگے ایک ٹرنل کے اندر جاتی ہے سٹیم انجن ہونے کی وجہ سے وہ ٹرین بہت ہی جوا چھوڑتی ہے پر ٹرنل بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے دھوہ گوم پھر کر ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے اور سبی کا مو کالا ہو جاتا ہے جو میکپ کے بینہ کبھی گھر سے نہیں نکلتے تھے اب وہ ایک دوسرے کا کالا چہرہ دیکھ کر زور زور سے ہستے ہیں اور اب پاور کٹ کو 110 دن ہو جاتے ہیں وہ لوگ آخر کار سیم کی پتنی کے پاپا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کے پاپا بیچ پر فیشنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ خوشی سے اپنے پاپا کو آواز لگاتی ہے اور بچے بھی نانا جی نانا جی چلانے لگتے ہیں سیم بھی سسر جی ارے او سسر جی کہہ کر چلانے لگتا ہے وہ سب دوڑ کر اپنے نانا جی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنے ناتا اور ناتی کو دیکھ کر نانا جی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں 110 دنوں میں بینہ الیکٹرسٹی کے کئی فیاملی مر چکی ہوتی ہیں کیونکہ الیکٹرسٹی کے بینہ جیمر بہت مشکل ہو جاتا ہے ان موتوں سے دنیا کی آبادی بھی بہت کم ہو چکی ہوتی ہے ہم کی فیاملی لمبا اور مشکل سفر تیار کر کے اپنے گاؤں پہنچ چکی ہوتی ہے اب بینہ الیکٹرسٹی کے دو سار اور چھے مہینے ہو چکے ہوتے ہیں تب ہمیں دکھاتے ہیں کہ سیم اور کینجی سمودر سے فشنگ کر کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں دوسری اور دکھاتے ہیں کہ سیم کی پتنی کپڑے بن رہی ہوتی ہے اور اپنے پتا کے کھیت میں ٹماتر اگانے کا کام کر رہی ہوتی ہے وہ پرکریتی کے ساتھ ایک سوست زندگی گزار رہے ہوتی ہیں ایک صبح سیم الارم کی آواز سن کر ایک دم اٹھتا ہے اسے کہیں سے الارم کی آواز سنائی دیتی ہے وہ حیران ہو جاتا ہے پھر پتا چلتا ہے گاؤں کے بچ لگے پبلک سپیکر سے آواز آ رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے سبھی گروہ میں الیکٹرسٹی واپس آ جاتی ہے لگبک تین سال بعد الیکٹرسٹی واپس آتی ہے گاؤں کے سبھی لوگ لائٹس کو حجوبے کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلے سن میں دکھاتے ہیں مہانگر میں وہی بھاگ دور بری زندگی شروع ہو جاتی ہے نیوز چینل اس پاور آوٹیج کے بارے میں چوبیس گھنٹے چرچہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پاور آوٹیج کیوں ہوا اس کی کیا وجہ تھی ان سبھی باتوں کو سوزوکی کی فیملی ٹیو پر سن رہی ہوتی ہے ایک چینل پر کہتے ہیں یہ پاور آوٹیج سولو سٹروم کی وجہ سے ہوا ہر چینل اپنی اپنی الگ الگ کہانی بتا رہا ہوتا ہے لوگ انفیجن میں ہوتے ہیں کہ آخر سچ کیا ہے سوزوکی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اگلے سن میں دکھاتے ہیں سیم کی پتنی فش کٹ کر رہی ہوتی ہے کینجی لیپٹوپ بھی بجائے گٹار کے ساتھ نظر آتا ہے یوئی موبائل کے بجائے اس کلائی وشن پر کام کر رہی ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ کولج میں بھی یہ سب سکھایا جا رہا تھا سام لنچ بوکس بھول جاتا ہے تو اس کی پتنی اسے لنچ بوکس نے لیپٹ میں جاتی ہے نیچے سیم آفیس جانے کے لئے سائیکل لے کر تیار کھڑا ہوتا ہے تب سیم کے نام کا سپیڈ پوسٹ آتا ہے اس میں کچھ فوٹوز ہوتے ہیں یاد ہے وہ پریوار جن کے پاس میکینکل کیمرہ تھا جو راستے میں ملا تھا تین سال بعد انہوں نے انہیں یاد رکھا تھا ان کے ایڈرس پر وہ فوٹوز پوسٹ کیے تھے جو ان لوگوں نے کلک کیے تھے اب چاروں مل کر ان فوٹوز کو دیکھنے لگتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہوتی ہے ایک پاورکٹ ننگ کی زندگی بدل ڈالی اور جو سیم نے بلی وہ اب کبھی نہیں بھولیں گے وہ اب ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے پیسفول لائف کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے جو اس فلم نے کی اسی طرح کی فلم کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور ساتھ ہی اس فلم کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تینکیو